بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اردو غزل کے ایک اور اہم شاعر حسرت مہانی کی ایک غزل پر تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سامین حسرت مہانی کا نام اردو غزل کے حوالے سے ایک اہم نام ہے خصوصا جس زمانے میں حسرت مہانی موجود تھے اس وقت اردو غزل کو اپنا خون دینے والے لوگ کم ہی تھے تو نظم کی آبیاری کی جا رہی تھی اس کے علاوہ سامین حسرت مہانی تحریک آزادیہ ہند کے بھی ایک سرگرم رکن تھے جس وجہ سے انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں تو ایک شاعر باشعور ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے اردگت سے آنکھیں نہیں موڑ سکتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی تحریکوں میں بہت سارے شوارہ حضرات کا خون بھی شامل ہوتا ہے بہرحال حسرت مہانی مہان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے لکھنو میں وفات پائی 1951 میں تو ان کے کلام میں دونوں انداز ایک غزل کی کیفیات جو خصوصیات یا خوبیاں ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں جس میں موضوعات غزل کے ہیں محبوب کی تعریف یا عشق مجازی کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو شاعری ہے وہ موسیقی اور ترنم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی بھی ہے موضوعات کی وسط کے حوالے سے بات کریں تو ان کے اندر وہ پھر سیاسی رنگ اور قید و بند کی مشکت بھی جھلکتی نظر آتی ہے ان کے کلام میں اسی لئے انہوں نے کہا تھا ہے مشک سخن جاری چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی کہ ایک طرف عدب تخلیق ہو رہا ہے اور دوسری طرف چکی چلائی جا رہی ہے قید بھکتی جا رہی ہے اور حسرت کی طبیعت ایسا عجیب تماشا ہے بہرحال بڑھتے ہیں غزل کی جانب نگاہ یار جسے عاشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے تو ایک معروف غزل ہے حسرت مہانی کی تو اس غزل کے جو کوافی ہیں وہ راز ناز دراز ساز ہیں اور اس کا ردیف کرے کرے جو ہو وہو دہرایا جاتا ہے ہر شہر میں خافیہ کے بعد تو مطلع میں نے آپ کو پیش کیا تو جس میں شاعر نگاہ یار کی بات کر رہا ہے محبوب کی نظر کی بات کر رہا ہے کہ نگاہ یار جسے عاشنائے راز کرے کہ جس کا محبوب اپنی نگاہوں نگاہوں میں اپنے عاشق سے یا اپنے طلبگار سے اشارے کرتا ہو ان دونوں میں آپس میں نگاہوں کی زبان میں باتیں ہوتی ہوں تو پھر ایسا شخص یا ایسا عاشق اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے وہ اپنے آپ پر کیوں نہ فخر کرے کیونکہ اس کا محبوب اس سے صاحب سلامت رکھتا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے اس سے نگاہوں کی زبان میں بات کرتا ہے اور راز کی باتیں اس کو نگاہوں نگاہوں میں کہہ دیتا ہے تو ایسا شخص ایسا عاشق بلا شبہ فخر کرنے کا اس کے لئے مقام ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد یا اپنے محبوب کے قریب ہوتا ہے جیسے مرزا غالب نے بھی کہا تھا نا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے مو پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے تو اگر بیمار عاشق محبوب کو دیکھ کر ٹھیک ہو سکتا ہے تو ایک ٹھیک عاشق کی کیا حالت ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی خوبی قسمت پر ناز ہی کر سکتا ہے کہ جس کا محبوب اس کو توجہ دیتا ہو اس کی محبت میں ہو دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد تیرے جنون کا خدا سلسلہ دراز کرے دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا دونوں عالم کے دونوں جہانوں کی فکروں سے آزاد کر دیا اس دنیا سے بھی اور دنیا کے بعد کی دنیا کی فکر سے بھی تو ان دونوں فکروں سے کس نے آزاد کیا تیرے جنون کا خدا سلسلہ دراز کرے یعنی تیرے جنون نے جو تیری محبت تیرے عشق میں پڑھ کر میں ایسا پاگل ہو گیا کہ مجھے نہ اپنی دین کی خبر رہی نہ دنیا کا کچھ ہوش رہا تو سب کچھ اب سمجھیں اس عشق میں یا اس جنون میں پڑھ کر شاعر کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ساری فکروں سے آزاد ہو گیا اور شاعر چاہتا ہے کہ وہ ان فکروں سے آزاد رہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے جنون کا سلسلہ دراز چاہتا ہے تو خدا سے دعا کر رہا ہے کہ میرا یہ جنون یا دیوانگی یہ طویل از طویل ہوتی جائے تاکہ مجھے ان دنیا کی فکروں سے جن میں عام لوگ پڑھے رہتے ہیں ان سے مجھے نجات ملی رہے تو دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد جیسے غالب کا یہ ایک شعر دیکھئے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی تو یہ عشق کی منزل ہی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پھر انسان کو اپنی خبر بھی نہیں آتی تو پھر اسے اور چیزوں کا کیا علم ہوگا اسے دنیا کے معاملات کا اور آخرت کے معاملات سے کیا سرکار ہوگا تو اسی لئے شعر اپنے جنون کی توالت کی دعا کر رہے ہیں اپنی محبت کی توالت کی دعا کر رہے ہیں خیرت کا نام جنون پڑ گیا جنون کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرشمہ دکھانے والا موجزے دکھانے والا حسن جو چاہے کرے آپ کا حسن تو موجزے دکھاتا ہے اس لئے اس نے کیا کیا خیرت کا نام جنون پڑ گیا جنون کا خیرت کہ اس نے اقل کو جنون کہہ دیا یا جنون کا نام دے دیا اور جنون کو لوگ اقل کہنے لگے یعنی خیرت کہنے لگے تو جنون اور خیرت خیرت اقل کو کہتے ہیں تو اقل اور جنون تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں متزادات ہیں تو اس لئے شاعر کہہ رہا ہے کہ تمہارے حسن نے ایسے کام کیا کہ اقل والے مجنون نظر آنے لگے اور جو مجنون تھے وہ ٹھیک نظر آنے لگے وہ یوں لگا کہ نہیں یہ مجنون دیوانے نہیں یہ ہوش میں ہیں تو کسی کے حسن کی شدت یہ کام کر سکتی ہے تو چونکہ حسرت مہانی کا ناد گوئی میں بھی بڑا مقام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ان کے اشار میں پھر ہمیں جا بجا بکھری نظر آتی ہے اور اسی حوالے سے عشق حقیقی کو بھی ہم ان کے شہر پر صادق کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کے دیوانیں فرزانیں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں یا کسی شخص کے محبت میں بھی تو اصل میں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو اپنے محبوب کو واقعی تصور کیے ہوتے ہیں باقیوں کے لئے وہ کسی غیب سے یا کسی ہوا سے بات کر رہے ہوں گے لیکن ان کو اپنا محبوب واقعی میں نظر آتا ہے تو خیرت کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خیرت جیسے ذریف لکنوی نے بھی کہا تھا کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لہلہ نظر آتا ہے تو وحشت اور دیوانگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ چیزیں الٹ پلٹ نظر آتی ہیں اور خاص طور پر جب مارکہ عشق ترپیش ہو تو اس میں تو پھر ہمیں عقل کو بعض اوقات خیرت کو جنون کہنا پڑتا ہے اور جنون کو خیرت کہنا پڑتا ہے کامیابی کو ناکامی سمجھنا ہوتا ہے اور ناکامی کو کامیابی گرداننا ہوتا ہے تو یہ عشق کے کرشمہ سازیاں ہیں اور محبوب کا حسن تو یہ کام بڑی اچھی طریقے سے کر سکتا ہے غمیں جہاں سے جسے ہو فراغ کی خواہش وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے غمیں جہاں سے جسے ہو فراغت کی خواہش ہو کوئی چاہتا ہو کہ یہ غموں سے چھوٹ جاؤں میں دنیا کے جہان کے غموں سے یہ روزی روٹی کے چکروں سے نوکریوں سے مسائل سے ان سب دنیا کے چکروں سے اگر کوئی شخص آزاد ہونا چاہتا ہو تو شایر اس کو نسخہ کیمیاں دے رہے ہیں ایک راز کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرے وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے وہ کسی پری چہرہ کسی خوبصورت کے عشق میں مقتلا ہو جائے اور اپنے محبوب کی طرف جیسے اشارہ کر رہا ہے کہ وہ میرے محبوب کی محبت میں پڑ جائے تو اس کے کیا ہو جائے گا اس کو دنیا کے غموں سے چھٹکارہ مل جائے گا کیونکہ اس کو تو پھر اپنے محبوب کے سوائے ایک عشق کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تو شایر بھی کہہ رہا ہے اگر دنیا کے غموں سے چھٹکارہ پانا ہے تو کسی حسین کی ظلفوں کے حسیر ہو جاؤ کسی محبوب مقصد کی خاطر اب لازمی نہیں ہوتا جب شایر یہاں بات کر رہا ہے تو اس سے مراد کسی مرد کے لئے کوئی عورت یا عورت کے لئے کوئی مرد ہی ہو تو وہ کوئی عظیم مقصد بھی ہو سکتا ہے جس طرح خود انہوں نے آزادی کی تحریک میں عملی طور پر حصہ لیا تو اگر کوئی واقعی چاہتا ہے کہ دنیا کے غموں سے چھٹکارہ مل جائے تو اس کو اپنا مقصد اس دنیا میں بہت عظیم رکھنا ہوگا تو پھر ہی ایسی صورت ممکن ہوگی کہ اسے دنیا سے چھٹکارہ مل جائے گا تو اب تو آجاب خدا پاس کوئی غیر نہیں ایک تری یاد ہے اور گوشہ تنہائی ہے تو جب عظیم مقصد ہوتا ہے تو پھر انسان اسی پر فوکس کر کے رہتا ہے اسی پر اپنی تمام صلیتوں کو معاقوس کر دیتا ہے تو اس وجہ سے اس کو باقی چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی تو شایر ایک نسخہ بتا رہے ہیں دنیا کے غموں سے چھٹکارے کا اور یہ سچا نسخہ ہے تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت اب آگے تیری خوشی ہے جو سر فراز کرے اب آگے تیری خوشی ہے جو سر فراز کرے سر فراز کرنا سر اٹھانا میرا سر بلند کرنا یعنی میری عزت میں عزت میں اضافہ کرنا تو تیرے کرم کا سزاوار سزاوار حقدار کہ میں تیری محبت کا تیری انائیتوں کا حقدار تو نہیں کون حسرت اپنا کہہ رہ شائر اور اپنا نام بھی استعمال کر رہے ہیں تخلص استعمال کر رہے ہیں اس لئے یہ مقتہ ہے کہ ارادتاً شائر نے آخری شیئر پیش کر دیا ہے تو شائر اپنا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری محبت اور تمہاری خیر اور برکتوں کا حقدار تو نہیں ہوں اب آگے تیری خوشی ہے جو سر فراز کرے لیکن تیری انائیت بھی تو کوئی چیز ہے تیرا رحم اور تیری جو فضل ہیں وہ ان سب سے بڑھ کر ہے وہ میرا حق میں رکھوں نہ رکھوں لیکن تیری محبت اور تیرا فضل تو اس سب سے بڑھ کر ہے تو انسان اگر اپنے خدا کی طرف اس بات کو سوچے تو پھر بھی ایسا ہی ہے کہ انسان کی عبادات تو اس لائق نہیں ہیں کہ جیسے خدا کی ذات ہے لیکن اس کے برعکس خدا کیا کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو اس کی عبادات اس لائق نہیں بھی ہوتی بندوں کی تو پھر بھی انہیں عطا کر دیتا ہے پھر بھی ان پر اپنے فضل کرتا ہے اور رحمتوں اور بکششوں کی بارش کرتا ہے تو شاعر بھی ایسی ہی طلب رکھتے ہیں وہ کہتا ہے میں حقدار نہیں ہوں مگر پھر بھی میں تو تیرے فضل سے امید رکھے ہوئے ہوں تو مجازی عشق میں اس شعر کو سمجھیں یا عشق حقیقی میں سمجھیں دونوں طرح سے یہ شعر صادق آتا ہے تو جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں ہوں میں بھی کینوز کی طرح بگاڑ دو کہ سوارو خوشی تمہاری ہے تو جو عشق ہوتا ہے محبوب کے آگے ایسا ہی سادہ صفحہ کی طرح ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا محبوب جس طرح کا سلوک کرے تو وہ راضی برازہ رہتا ہے تو جس طرح اس کا محبوب جس حال میں چاہے جیسے رکھے تو وہ خوش رہتا ہے تو حضرت محانی نے بہت خوبی سے اپنے دل کی بات اپنا اظہار اپنے شاعری میں کیا تو مجھے امید ہے ان پانچ شاعر کے ذریعے ہم کسی نہ کسی حد تک حضرت محانی کے انداز کو بہتر سمجھ چکے ہوں گے تو اس کے بعد ایک اور غزل پر تفسرہ پیش کیا جائے گا تو تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ